ان کی ران ہوگی اور ان کو نوکری سے باہر نکالا جائے گا بڑی اچھی بات ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ سرکار یہ عادیش صرف چھوٹے ملازمین کے اوپر لاغو کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی شروعات اوپر سے ہونے چاہیے سیڑھیوں کی صفائی ہمیشہ اوپر سے ہوتی ہے جو کمیشنر اپنی ذمہ داری کو چھیک ترکیشن نہیں نباہ پا رہے ہیں جو ڈی سیز اپنے کام کو چھیک نہیں کر پا رہے ہیں جو پولیس کے عدی کاری اپنا کام چھیک ترکیشن نہیں کرتے ہیں جو ڈیریکٹرز ہیں جو بڑے بڑے عدی کاریگن ہیں جن کے بارے میں بار بار شکایتیں کی جاتی ہیں کہ لوگوں کی سنوائی نہیں کرتے ہیں لوگوں کی کام نہیں کرتے ہیں لوگوں کی فائلیں کئی کئی مہینوں تک اور سالوں تک لٹکی ہوئی ہیں سب سے پہلے کاروائی ان بڑے ادھکاریوں کے اوپر ہونی چاہیے ان کے اوپر گاج گرنی چاہیے اور چھوٹے کرمچاریوں کو کسی بھی قیمت پر پرتاڑت نہیں کیا جانا چاہیے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ڈیویشنل کمیشن نے جو آرڈر نکالا ہے کہ ڈی سیز ان کی پہچان کریں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کرمچاریوں کو پرتاڑت کرنا بند کر دیجئے اور پہچان کی جاری ہے کچھ ایک گرام سیوکھ ٹیچر کچھ پٹواریز کچھ لائنمن اور اپنے پد اور پوزیشن کا غلط فائدہ اٹھا کر ایسے ملازمین کو اور باہر نکالنا سراسر غلط ہوگا جب تک بڑے ادھکاریوں کے اوپر گاش نہیں گرتی اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بڑے ادھکاری جو خاص طور پر سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ڈسٹکٹس چلا رہے ہیں یا جو ڈیویزنز چلا رہے ہیں ان کے دفتروں میں لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور یہ بات خود لیفٹنین گورنر مہودے نے تسلیم کی ہے انہوں نے ایک خط کے جواب میں ہم سے یہ مانا ہے ایک آٹی آئی کے جواب میں مانا ہے کہ بہت سارے ایسے کمیشنرز ہیں جو کام کرنا تو دور کی بات ہے لیفٹنین گورنر مہودے کے خطوں کا جواب تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور چار بار ان کو لیٹرز ریمائنڈرز لوگوں کے کاموں کے بارے میں لیفٹنین گورنر مہودے کی طرف سے جو گئے ہیں یہ ہیلٹ کے کمیشنر ہیں ایڈوکیشن کے کمیشنر ہیں جینڈ کے بینک کے چیئرمین ہیں اور بہت سارے ڈیریکٹرز ہیں جو جواب تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیفٹنین گورنر مہودے کو ایسے ادھیکاریوں کے اوپر سب سے پہلے گاج گرنی چاہیے اور ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ ادھنپر میں گوڑی بلاک میں پروہ جاگیر ایک پچائد ہے وہاں دس لوگوں کے گھر توڑے گئے پی ایم جی ایس وی شڑک بنانے کے لئے